موسیقی وزیراعظم کا ریلیف پیکج ناکام بنانے کے لیے منافع مافیا سرگرم عمران خان کی تقریر کے فوری بعد چینی اور تیل کی قیمت میں ہالناک اضافہ حکومت کے ایک سو بیس ارب پیکج میں تیرہ کروڑ عوام کے لیے چھ ماہ تک ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے نون لیگ میں وزیراعظم کا ریلیف پیکج مسترد کر دیا شہباز شریف نے سوال کیا کیا بجٹ کے وقت نہیں کہا تھا یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پیٹل مہنگا ہوگا آئی ایم ایف کی شرائط نے قوم کا بھرکس نکال دیا ریلیف اور پی ٹی آئی دو متضاد چیزیں ہیں حکومت کے وعدوں کی طرح نام نہاں ریلیف پیکج بھی جھوٹ کا پلندہ ہے بھارت کے ہاتھوں افغانستان کی ہار سوالیاں نشان بن گئی سوشل میڈیا پر میچ فکسنگ کے الزامات ٹرینڈ کرنے لگے بھارت سیمی فائنل دور سے باہر ہونی سے بچ گیا افغانستان کو چھانسٹر ٹرن سے ہرانے کے بعد بھارت کا رن ریڈ بہتر نیوزیلینڈ اور افغانستان کا میچ فیصلہ کن ثابت ہوگا بھارت سیمی فائنل میں کیسے پہنچ سکتا ہے فواد چوہتری نے نسخہ بتا دیا ٹویٹ میں کہا سیمی فائنل کے لیے بس نیوزیلینڈ کو سیکیورٹی کی ایک جالی ایمیل بھیجنا ہوگی رفاق وزیر علی زیدی نے بھی افغان ٹیم کی ناقص کار کردگی پر سوال اٹھا دیا کہا سمجھ نہیں آتی ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیوں نہیں کیا ملک میں کرونا کے مزید انیس مریض انتقال کر گئے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار چاسو چیانوے ہو گئی ایک دن میں پاسو اسی افراد بھی وائرس کی تشخیص شرعہ ایک آشاریہ تین دو فیصد رہی سندھ میں کرونا سے آٹھ اموات مضبط کیسز کی شرعہ دو فیصد سے زائد ہو گئی قومی صدفر کرونا وائکسین کی عصد شرعہ تالیس فیصد ہو چکی سامعباد میں ستاسی فیصد آبادی میں وائکسین لگوائی پنجاب میں باون فیصد شہری کم از کم ایک خوراک لگوا چکے ہیں سربراہ ان سی او سی اسد عمر کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ارتالیس آزاد کشمیر میں چوون گلگت بلتستان میں انسٹھ فیصد افراد وائکسین لگوا چکے سندھ میں شرعہ چالیس فیصد ہے نورت ایمبرلینڈ کی خاتون رب پر قسمت مہربان رات و رات امیر ہو گئی گھر کی صفائی کے دوران بیس کروڑ مالیت کا نایاب ہیرہ مل گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے